اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو ناظرین میں ہوں محمد سلمان رزوی اور آپ دیکھ رہے ہیں سنافان مصطفی بینگلور چینل کو آج میں پھر سے حزیر آ چکا ہوں ایک نئے بلوگ کے ساتھ اس وڈب میں میں آپ کو حضرت صحیح سفتر علی شاہ بابا رحمت اللہ جو کہ بینگلور میں علاقہ ہے چامراج پیٹ بلکے یہاں پر آرام فرما ہے آج میں آپ کو ان کے دربار کی زیارت کراؤں گا اور ان کے بارے میں جو بھی معلومات ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا بنے رہے ہیں اس ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک اگر پسند آیا تو پلیس اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں آپ کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو چلیئے ناظرین ایکس کائے بلوگ شروع کرتے ہیں تو اللہم تلیلہ ناظرین پونچ کے درگاہ پر دیکھیں میرے پیچھے آپ کو دربار کا بورڈ نظر آ رہا ہوگا اور اندر جو گرین کلر آپ کو دیکھ رہا ہے وہ ہی ہے دربار تو چلیئے چل کے ان کے بارگاہ کی زیارت کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد میں آپ کو ان کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی گوشش کروں گا تو چلیئے پہلے زیارت کرتے ہیں مدینہ یاد کر لے نا جو کوئی گم ستائے تو مدینہ یاد کر لے نا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لے نا نہ دل کو چین آئے تو مدینہ یاد کر لے نا جو کوئی گم ستائے تو مدینہ یاد کر لے نا سنا ہے مشکلوں میں ساتھ کوئی بھی نہیں دیتا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لے نا زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لے نا جو کوئی گم ستائے تو مدینہ یاد کر لے نا عموم زندگی میں دکھ کی دن بھی آ ہی جاتی ہے عموم زندگی میں دکھ تو الحمدللہ ناظرین ہوگی زیارت مکمل حضرت سید سبدر علی شاہ بابا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے دربار کی دیکھا آپ نے کتنا پرسکون دربار ہے ماشاءاللہ بہت یہ پیارا دربار ہے آپ بھی آنا ضرور کس کا لوکیشن کا مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ میں نے بھی گوگل نارس میں چیک نہیں کیا اس کا لوکیشن کے بارے میں اگر مجھے پتہ چلا لنک ملی تو میں انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ اس کے ذریعے آ سکتے ہیں ورنہ میں آپ کو اس کے نزدیک میں جو بھی لینڈ مک ہوگی اس کا میں آپ کو لنک پروائیڈ کروں گا اب اس کے ذریعے اس درگا تک پہن سکتے ہیں آپ اگر وہاں پر آکے آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو آپ درگا کا ایڈریس جو ہے آپ کو کوئی بھی بتا دے گا آرام سے ماشاءاللہ سٹی کے بیچ و بیچ یہ درگا موجود ہے اور بہت ہی مشہور درگا ہے چامراج پیٹ یہ ایریا کا نام ہے بینگلور میں موجود ہے بینگلور کے چامراج پیٹ میں یہ درگا موجود ہے تو حضرت کا پورا ہمیں حضرت سید صفدر علی شاہ قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے بازوں میں اپنے اب ایک مزار پاک دیکھی تھی وہ ریٹ کلر کا جو چادر اس پر چڑھایا گیا تھا وہ ان کے خلیفہ ہیں حضرت سید شمشیر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے خلیفہ ہیں ماشاءاللہ دیکھا ناظرین بہت ہی پیاری درگا ہے میرا تو دل خوش آکے یہاں پہ اور ماشاءاللہ سنا ہے بہت 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 بہ یہ ہے کہ یہاں پر اس کا جنات کا اور بلاؤں کا بھوت پریت کا یہاں پر اثر جو ہے وہ بہت ہی زیادہ چھوٹ جاتا ہے اس درگا پر جو بھی علاج پانا چاہتے ہیں اس سے یعنی جنات سے اور بھوت پریت سے علاج پانا چاہتے ہیں وہ اس درگا پر آ کے حاضری دیکھیں بس ان کے بارگاہ میں عرض کریں گے ان کا سارا معاملہ عرض کریں گے تو سرکار ان کی بیماری کو حل کر دیں گے ان کا علاج فرما دیں گے ماشاءاللہ تو ان کی ایک بہت ہی بڑی کرامت ہے جو کہ میں نے بھی سنی تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری کرامت ہے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب یہ یہاں پر آئے تھے تو یہ بریٹیش کا یہاں پر حکومت تھا بینگلور میں یہ بریٹیش کی حکومت کے ٹائم یہ یہاں پر آئے تھے تو یہاں پر مائسور روڈ بلکے کیلیا ہے بینگلور میں اس مین روڈ میں اس حیوے میں ایک چرچ بنایا جا رہا تھا تو اس چرچ کی تعمیر ہو ہی نہیں پا رہی تھی وہ ایک جو ہے انگریز اس کی تعمیر کروا رہا تھا تو اس کی چرچ کی تعمیر ہو ہی نہیں رہا تھا کیونکہ جب بھی وہ بنا کے کھڑا تھا تو ایک نائے ایک دیوار توٹ کے گر جاتی اور ایسے ہی رکاوٹیں بہت زیادہ آ رہی تھی تو وہ بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہو گیا انگریز جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو گیا ان چیزوں کو لے کے اور اس نے ان کے بارے میں سنا ازر سفدر علی شاہ بابا کے بارے میں سنا تو وہ ان کے پاس آیا اور اپنا سارا معاملہ عرض کیا تب یہ یہاں پر بہت زیادہ مشہور تھے ان کی کرامتی بھی بہت زیادہ مشہور تھی ان کا عالی مرتبہ تھا اس زمانے میں آج ہی ماشاءاللہ بہت زیادہ عالی مرتبہ ہے اللہ کے ولیوں کا ماشاءاللہ تب یہ یہاں پر بہت زیادہ مشہور تھے تو وہ بھی ان کے پاس آیا تھا اور اس نے سارا معاملہ عرض کیا اس کی چرچ کے بارے میں تو حضرت نے ایک پیا مٹی کا ایک جو کہ لوٹا کہتے ہیں گلاس کہتے ہیں مٹی کا گلاس اس نے مانگایا انہوں نے مانگایا اور اس میں انہوں نے پانی دال کے اس پر دم کیا اور اس انگریز کو دے دیا جب وہ انگریز لے کے جا کے اس پانی کو اپنے کنسٹرکشن کے جو واتر دیوز کرتے ہیں اس پانی میں اس نے مکس کر کے سارا کنسٹرکشن کر دیا اور ماشاءاللہ ان کی بہت بڑی کرامت ہے کہ چرچ بن گئی ماشاءاللہ پوری کی پوری تعمیر ہو گئی بینا رکاوٹ کے کچھ بھی رکاوٹ نہیں آئی اس چرچ کیے ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی پہری درگاہ ہے پرسکون دربار ہے ان کا عرصے پاک شوال کے مہنے میں منایا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اپنے ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے میں اپنے خدمت کرنے کا موقع عطا فرمائیں تو جزاک اللہ خیر اللہ آپ سب کو خوش رکھیں سلامت رکھیں ملتے ہیں اگلے ولوگ میں تب تک کے لئ خدا حافظ